پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے ایڈ کی تھی فگرز اور ٹیبلز ان کی نمبریں سب فگرز کیسے ایڈ کرنی ہے ٹیبلز کو نمبر کیسے لگانا ہے ہوریزنٹل لائنز جو ٹیبلز کی ہیں ان کو کیسے ایڈ کرنا ہے رموو کرنا ہے اور ان کی جو سپیسنگ ہے ٹیبلز کی روز کی ان کے پر بھی جو سپیس ہے وہ کس طرح سے ایڈجسٹ کرنی ہے وہ پھر وہ مارجن کے ساتھ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے آپ اس کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا مارجن نہیں دیں گے تو آٹومیٹکلی سیٹ کر لے گا ادر وائز وہ کیا ہوگا آپ اس کو مینوولی سیٹ کر سکتے ہیں آج ہم لوگ کریں گے جو ریفرنسز ہیں وہ ہم لوگ کیسے ایڈ کریں گے اور ریفرنسز ہوتے کی ہیں اور ان کے کون کون سے سٹائل ہوتے ہیں ریفرنسز ایکچلی ہوتا ہے جو بھی آپ سائنسز ہیں یا ریسرچ ہے ایسے آگے بڑھتی ہے جو کام آپ نے کیا ہے آپ پریویس ورک پڑھیں گے اس میں سے آپ کو ایڈیشن ہو سکتی ہے اس میں کوئی نیوٹیوز ایڈ کر سکتی ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں گے یہ نہیں کہ ہر کام جو پیچھے کام ہے وہی ہر لوگ چلتا رہے گا جو بھی آپ لوگ کام کر لیتے ہیں وہ کسی نہ کسی بوک کی فامیہ یا ریسرچ آرٹیکل یا جنرل میں وہ پبلش ہو جاتا ہے اب جو پریویس ورک جس نے کام کیا ہے اس کام کو آپ لوگ سائٹ کرتے ہیں اس فلاں پرسن نے فلاں ریسرچر نے یہ کام کیا تھا ہم اس سے نیسٹ یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور اس میں یہ ایڈیشن کر رہے ہیں جیسے آپ ایکزیمپل لیں گروپ تیوری کی گروپ تیوری میں آپ کام کرتے ہیں گروپ تیوری میں آ جاتا ہے پہلے سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک سیٹ ہونا چاہیے سیٹ کہاں سے لیا اس کی آپ لیں گے کہ یہ فلاں ریسرچر ہے اس نے یہ سیٹ کو ڈیفائن کیا تھا اس کے بعد بائینری اپریشن ہے اس نے بائینری اپریشن جس نے یہ پرسن ہے اس نے بائینری اپریشن جن کیا تھا اس کے بعدarkات جسم μέ predisive پراؤپرٹی ہے اسوسییٹی پراؤپرٹی جس نے وہ ہم اس میں لے کر آگے اب وہ گروپ تیوری کے اندر بہت سائب چیزیں آجاتی ہیں کہ سب گروپ کیا ہوتا ہے جس نے وہ سب گروپ کو ہے یہ چیزیں آتی جائیں گے اب جب گروپ کی بات کرتے ہیں اس سے آگے بات آ جاتی ہے آئیڈیلز کی رنگز کی فیلڈ کی اس سے آگے ویکٹر سپیس کی اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کوئی پرسن ہے وہ ویکٹر سپیس پڑھ رہا ہے وہ بغیر کسی ریفرنس کے جس نے پہلے فیلڈ کے بغیر وہ اس کو ویکٹر سپیس کو بتا دے وہ فیلڈ کا بتائے گا یہ سائنٹس ہے میتیمتیشن ہے اس نے ویکٹر سپیس کو ڈیفائن کیا یہ فیلڈ ڈیفائن کیا اس کی یہ پروپٹیز ہوں گی اس کا ویکٹر سپیس ہے اگر انڈر پروڈکٹ سپیس ہے اس کے لئے میں ویکٹر سپیس کی ضرورت ہوگی جو بھی کام ہم پہلے کیا ہوا ہے بار بار ہم وہ کام نہیں کریں گے جو آلڈی کام ہو چکا ہم اس کو اس کے نام کے ساتھ سائٹ کر کے آگے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں یہ چیز ہو جاتی اس کے نیکس آجے تھا بک ہے اور ایک ریسرچ آرٹیکل ہے بک ہے وہ ایک ایک سنگل پرسن یا 3-4 پرسن کی ایک اپورٹ ہوتی ہے ایک سپیسیفیٹ ٹاپک کے اوپر جیسے ریل ریل انیلسیز ہے الگبرا ہے وہ سپیسیفیٹ کورسز ہوتے ہیں گریڈیوٹ یا انڈرگریڈیوٹ یا کچھ اور کورسز ہائے کلاسز میں تو وہ اس پہ کام کرتے ہیں جیسے ریل انیلسیز ہے ریل انیلسیز کے اندر بک لکھنا جا رہے تو سیکوینٹ سیریز کے اندر ہی بک لکھ لکھ رہا ہے اسی کو وہ کمپائل کرے گا مگر اس میں کوئی نیو اڈیشن نہیں ریسرچ آرٹیکل سکر میں کیا ہوتے ہیں آپ نے کیوں نیو پائنٹنگ کی ہے نیو ریسرچ کی ہے وہ آپ لوگ لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایک جنرلز ہوتے ہیں جو کہ پریادکلی کچھ yearly publish ہوتے ہیں کچھ by annual mean کے سال میں دو دفاع کچھ quarterly publish ہوتے ہیں کچھ مندلی publish ہوتے ہیں ان جنرلز کے اندر یہ ریسرچ آپ کی publish ہوتے ہیں اس سے next آ جاتا جو جنرلز ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ جنرل اچھا ہے یا نہیں اچھا نہیں ہے اس میں ہم ریسرچ publish کروانے چاہیے یا نہیں کروانے چاہیے تو سب سے پہلے جنرلز کے طرف آئے تو اس کے ان کے numbers ہوتے ہیں ایک یس ایس این اور آئی ایس بی این دونوں کا میں فرقہ بتا آپ کو آئی ایس بی این کیا ہوتا ہے آئی ایس بی این ایک standard number ہے جو ایک ایجنسی ہے وہ ہر جو بھی بک آپ publish کرتے ہیں اس کو وہ نمبر لگتا ہے اور آپ انٹرنیشنلی وہ نون وہ اس ٹائٹل کے ساتھ کوئی اور بک publish نہیں ہو سکتی جیسے یہ آپ کے ہاتھ میں بک ہے اگر اس کے انٹرنیشنل یہ ہے تو اس کا یہاں پہ کوئی آئی ایس بی این اس کا given ہوتا ہے نہیں انٹرنیشنلی publish نہیں ہے تو اس کا اس میں نہیں ہے دیکھیں گے سپرنگ کروالوں کے لیے جو کوئی بھی ملٹل دوسرے ہیں جان ویلینڈ سینز ہیں اس طرح کے جو ہیں پبلشئر ان کے دیکھیں گے الائٹ پبلشئر بھی وہ بھی انٹرنیشنلی publish کرتے ہیں ان کا آئی ایس بی این نمبر ہوگا وہ ایک یونیک نمبر ہوگا وہ ایک چینج نہیں ہوگا اس اور نہ ہی اس ٹائٹل کے ساتھ کوئی اور بک publish ہو سکتی ہے اس کے بعد آجاتا جو دوسرا جنرل کے لیے آئی ایس ایس این نمبر ہوتا ہے وہ بھی ایک یونیک ہوتا ہے جنرل کے لیے وہ یونیک ہے اس کے بعد term and conditions ہوتی ہیں وہ fulfill کریں تو وہ آئی ایس 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 نمبر مل جاتا ہے اس سے next اس آئی ایس 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 کے یونیک جنرل کا ٹائٹل ہوگا جنرل بہت سار جنرل ہیں پاکستان میں ایک زیمپل نہیں جنرل کا جنرل کا جنرل ہے جنرل کا جنرل ہے جنرل کا جنرل ہے جنرل کا جنرل بہت ساری جنرل باقی سبجیکٹس کے اندر بھی ہیں نیشنلی میکنیکا ہے الجبرا نون لینیر نیلسز میکنیکا بہت سارے جنرلز اور سارے ہیں یہ ہزار ہوئی یا لاکھوں کے اندر یہ جنرلز ہوں گے اب اس سے next آ جاتا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا کہ یہ جنرل جس میں ہم یہ رسرچ سینڈ کر رہے ہیں یہ کوئی فیک تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو رسرچ اپنی مینے سے کام کریں اس کو پبلش کروانے کے لئے وہاں بھیجیں وہ اس کو پبلش نہ کریں وہ بعد میں اس کو لے کر ڈیٹا اپنی نام سے چیک کر لیں پبلش کروا لیں اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جنرلز کو چیک کرنے کے لئے کچھ اجنسیز ہیں جو ان کو چیک کرتی ہیں جیسے اس میں ایک اجنسیز ہے جنرل سائنسیز اس طرح سے ڈیفرنٹ زینٹا بیلٹا ہے امریکن ماتھمیٹکل سوسائیٹی ہے یعنی ایک جنرلز ہوتی ہیں اس کے بعد ہر سبجیکٹ ہیں جیسے ماتھمیٹکس ہے اس کے سب سے جو اتھینٹک ہے جو ہر چیزوں کو چیک کرتی ہیں وہ ہے میت سائی نیٹ امریکن ماتھمیٹکل سوسائیٹی بھی اسے ان شار میں اسے میت سائی نیٹ کہتے ہیں تو پاکستان میں جو زیادر پلچی جنرل ہوتی ہے تھامس راوتر اس کو آپ لوگ کیسے چیک کر سکتے ہیں جیسے ہم یہ ویب سائٹ میں جاتا ہوں یہاں پر لکھیں گے ماسٹر لسٹ آپ لکھیں گے تو یہ یہ چیز آگئی آپ کسی بھی جنرل کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس لسٹ کے اندر شامل ہے لاغن بھی بنا سکتے ہیں فری اکاؤنٹ یہاں پر اس کا بن جاتا ہے یہ اس میں فری اکاؤنٹ میں آپ کے پاس لیمٹیڈ قسم کے ایسے ہوتی ہے اس کا پیڑ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر آپ کو زیادہ فسیلٹیز آپ اس کو ملیں اس میں اس کو لاغن کیا ہے میں اب شاید اس کا پاس وڈ بھول گیا ہوں چلی اس کو میں کسی اور ٹائم میں آپ کو بتا دوں یہ اگر آپ کو اوہم آپ کو بھول گیا ہیا آپ کو بھول گیا ہوں آپ کو بھی بہتخراف haben اس کے لئے یہ ایک اور ویب سائٹ ہے اور سی آئی ڈی جو ابھی ریسرچر ہوتے ہیں ان کو ایک یونیک آئی ڈی مل جاتی ہے جیسے میرا ایک یونیک آئی ڈی ہے اور سی آئی ڈی پہ تو اس کے ساتھ لنک ہوکے بھی آپ اس کا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی اس کے ساتھ اوپن کر لیا اس کے ساتھ نہیں گئے میں اس کا پاتھ بھول گیا ہوں تو اس میں نہیں ہوا اب کسی بھی جنرل کو یہاں پہ لکھا سرچ کا اس کا اس اسن لکھ دیں یا اس کا ٹائٹل لکھ دیں جیسے میں یہاں پہ لکھتے ہوں جنرل کچھ ہے یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی جنرل اور میتمیٹکس کو میں یہ سرچ کروں گا سرچ جنرل اس نیم سے جو بھی جنرل ہوں کے وہ یہاں پہ آگئے یہ آگیا یہ یونیورسٹی پنجاب ریپارٹنٹ میتمیٹکس کا ہے اس کا آئی ایس 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 نمبر یہ والا ہے یہ امرجنگ سورس سائیٹیشن انڈیکس ہے یہ والا یہ ہوتا ہے دو تا کے ٹائٹیگلز ہوتی ہیں ایک جنرل کو امپیکٹ فکٹر لگتا ہے اور ایک امپیکٹ فکٹر اس لسٹ میں آ جاتا ہے اس سے پلس ہوتا ہے کہ اس کو امپیکٹ فکٹر لگے جیسے میں ایک اور ایک ایزیمپل آپ کو یہاں پہ دے دیت سیکنڈ جنرل جو کہ ادھر لیسٹ کے اندر بھی ہے یہ جو لیسٹ ہے نا سائنس سائٹیش ایس سی آئی ایکسپینڈڈ یہ اس سے آگے جنرل ہے اس کا امپیکٹ فکٹر بھی ہے اگر یہاں پہ میرے پاس پیرڈ اکاؤنٹ ہوتا تو یہاں پہ اس کا ڈیٹیل زیادہ آ جاتی اس کا امپیکٹ فکٹر بھی آ جاتا مگر وہ جو ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے لیسٹ مل جاتی ہے اس کا جو امپیکٹ فکٹر کسی بھی جنرل کا امپیکٹ فکٹر ہوتا ہے وہ سال میں ایک دفعہ ریلیز ہوتا ہے جون یا جولائے میں تو لیسٹ ہمارے ساتھ شیئر ہو جاتی ہے پھر ہم اس کے ساتھ اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی جنرل کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ پاکسین میں وہ ہے کہ نہیں وہ ہے اس میں پی ایو جے ہجے 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 ہج اس کو ISSN نیم سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اور جنرل نیم سے بھی سرچ کر سکتے ہیں میں شاید اس کے ان سپیل غلط کر دی ہیں بلکل آپ کا میچ ہوگا بلکل ٹھیک جو ٹائٹل ہے جنرل کا اگزیکٹ ہوگا تو آپ کو چیز ملے گی نہیں تو نہیں ملے گی یہ آگیا اب اس میں یہاں کی کمپلیٹ ڈیٹیل آگی اس کے ISSN نمبر یہ والا ہے کنٹری نیدر لینڈ سے یہ پپلیش ہو رہا ہے اس میں فزیکس، اسٹرانومی اور انجیرنگ کے پپرز ہوتے ہیں سکوپس جو میں نے کہا تھا جو ایجنسی کرتی ہے یہ سکوپس کے انڈیکسنگ میں ہے جو دوسری سیکنڈ والی ہے ویب آف سائنس جو میں نے کہا تھا ماسٹر لسٹ ایسے ویب آف سائنس پر بولتے ہو پر لکھا دیا ویب آف سائنس ماسٹر جنرل لسٹ جو WS means Stanford ویب آف سائنس اب اس کے بعد جنرل کی چیزیں آگے ریٹیل بھی ہوئی ہیں کہ اس کا جو ہے سکور کتنا ہے پرسنٹائل کتنا ہے میڈین کتنا ہے اور جنرل یہ چیز جو ہوتی ہے یہ یہ شو کرتا ہے اس کا ایمپیکٹ فیکٹر کیا ہے یہ یہاں سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کسی اور جنرل کو ہم نے سرچ کرنا ہے تو جیسے میں نے کہا تھا جو بھی جنرل ہے یہ آگیا ہے تو چیک کریں گے تو یہ بھی آ جائے گا تو یہ انڈیا سے پبلش ہوتا ہے جنرل اور اس کی جو کٹیگریز ہیں آپ کے اس کی نے تھری کٹیگریز زبرائی ہیں و x y جو سائنسز کے لئے زیادہ تر کٹیگری چلتی ہے وہ و چلتی ہے و کٹیگری مین کے سب سے ہائی کٹیگری ہے اس کے بعد x و y یعنی کہ یہ سب سے جو اس کی سب سے لوگ کٹیگری میں ہیں اور خوش جنرل ایسے ہوں گے جو ان لسٹ میں ہوگے نہیں وہ بلکل ہوں گے ٹھیک مگر xc ان کو اسیپٹ نہیں کرتی یعنی جو جنرل اس لسٹ میں آئے گا xc اس کو ہی اسیپٹ کرے گی اور ساتھ میں جس کٹیگری میں اسیپٹ کرے گی وہ y کٹیگری ہے y کٹیگری مین لو کٹیگری سب سے جو اچھی کٹیگری وہ ہے w اور یہ سوشل سائنسز کے لئے جنرل ہے جنرل کا نیم ہے پنجاب جیو گرافر اب ایک اور میں اس کو چیک کر لیتا ہوں جنرل اس جنرل کو میں چیک کرتا ہوں تو یہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی یہ دوبارہ ہوئی آگیا اب یہ اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے امریکہ سے پبلش ہوتا ہے اس کی آئیس ایس ایس نمبر ہے سکوپس بھی اس کو ہے یہ اس کو یہ بھی لگا ہوئے ویب آف سائنس لسٹ میں بھی ہے اس کا پرسنٹ آئل جار سر چیزیں را سکوڑ دیا ہوئے اور یہ و کٹیگری کے اندر ہے و کٹیگری مین یہ اس سے اچھا جنرل ہے یہ بھلا اور اس کا یہ ریٹیل ساری سار یہاں پہ گیو آنے اس کے علاوے یہ صرف ویب آف سائنس اور سکوپس اجنسیز نہیں ہیں اس کے علاوے بے تہاشا اجنسیز ہیں جو کہ جنرل کو جو کی رینکنگ کرتی ہیں اس میں سے ایک گوگل سکولر بھی ہے گوگل سکولر ہوتا ہے آپ کے پاس یہ چیز گوگل سکولر یہاں پہ آ جائے گی جیسے آپ چیز سرچ کرنا چاہ رہے ہیں سرچ کرنے کے بہت سارے میٹھوڈز یہاں پہ آ جاتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں گوگل کا پیج میر اوپن کرتا ہوں یہ آل ریڈی اوپن ہے گوگل کو سرچ کرنا ہے آل بک ایمجز نیوز ویڈیوز مور کے اندر آپشنز ہیں ڈیفرنٹ والے ایڈ ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ جو چیز سرچ کرنا چاہ رہے ہیں ریفائن ہو جاتی ہے بک کے اندر سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تمام جو بھی چیز آویلیبل اس کے اندر سرچ کرنا چاہ رہے ہیں ایمجز میں چیک کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ویڈیو میں جہاں سے میں یہاں پہ لکھتا ہوں سلنڈر میں مجھے کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں سلنڈر تو یہ ان جنرل آ جائے کا سب کچھ اگر میں اس کو ریفائن کر کے اس میں آ جائیں گے زیادیل کے اندر اور فائن منٹ اور structure کی ساریہ درگہ چاہیے کیس طرح کی چیز آپ کو چاہیے اس کے بعد یہ امجز میں آگئی اس کو آپ میپس کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو بکس کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں ویڈیوس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ دیفرنٹ درگہ آپ کے پاس آپ شناہ جائیں گے استرینڈر کی ویڈیو کوئی جو ویڈیو کی سرچ ابھی میپس کی اپن ہوں یا کچھ دیر جو ابھی یہاں پہ یہ چیز آگئی ویڈیوز میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ویڈیوز میں آگئے ٹھیک ہے صرف ویڈیوز کے لنکے آئیں گے کوئی اور چیز میں نہیں آئے گا تو یہ ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ بکس لکھیں گے تو صرف بکس کے اندر ہی سرچ کرے گا نیوز ہے تو نیوز کی آپشن بھی ہوتی ہے نیوز کے اندر سرچ کرے گا اب اس میں ایک اور چیز ہے یہ گوگر سکولر گوگر سکولر والا اپشن ہے اب یہ کیا کرے گوگر سکولر ہے وہ صرف بکس کے اندر اور جو جنرل آرٹیکلز ہیں صرف اس میں چیزیں وہ سرچ کرے گا let's suppose میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سیکنڈ گریڈ لیوٹ یہ آ جگہ یہاں بہت سارے جو اس میں سرچ آرٹیکلز اور بکس ہی آئیں گے سب سے پہلے اس میں جو سرچ نے اس نے کیا تاکہ وہ یہ تان کا پیپر اوپن ہوا خیات کا اوپن ہوا اب اس میں ہم کلک کروں گا تو پیپر اوپن ہو جائے گا اب اس میں ڈیفرنٹ نیچے آپشنز ہیں دیئے ہوئے یہ پہ اس کو آپ سیو کرنا چاہ رہے ہیں اپنا گوگر سکولر پر کونٹ بنا سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی سیو کریں گے آپ کے وہاں بھی ہسٹری سیو ہوتی رہے گی اب یہاں پہ یہ دبل پوما کا یہ سائن لکھا ہے اس کا مطلب ہے سائٹ ٹھیک ہے گوگر سکولر بھی ڈیٹا سارا سیو کرتا ہے کہ ہر سائنٹس کا ڈیٹا اور جنرلز کا ڈیٹا ہر کسی جو سائنٹس اس کے کتنے آرٹیکلز ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ نیچے بلکہ آئے ہوئے ہیں یہ نیم ہے یہ اسکر ہے اس کا میں کلک کروں گا تو اس کا سارا ڈیٹا آجا گا ہے یہ کہاں پہ ہیں اس کے کتنے جنرلز ہیں یہاں پہ ہمیں لکھا رہا ہے اس کے سائٹیشنز کتنی ہیں ایچ انڈیکس کتنے ہیں اور آئی ٹین سائٹیشنز کیا ہوتی ہیں جیسے میرا ایک اسرس پیپر ہے اس کو باقی لوگ اپنے پیورک کے اندر یوز کریں گے تو وہ کیا ہوگا میرا پیپر سائٹ ہو گیا ٹین پرسنز نے ڈیفرنٹ پیپرز میں مجھے سائٹ کیا تو میری سائٹیشنز کتنی ہو جائیں گے ایک پیپر کی ٹین پر میری ہنڈرڈ پیپر ہے کسی میں اور آفٹر 2016 اوز کی ہے 5237 اس کے بااد ایچ انڈیکس ہے ایچ انڈیکس ایچلی یہ میڈین ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے پر پیپر کتنی سائٹیشنز ہیں تو یہ 56 ہیں یعنی کہ ٹوٹل پیپر اس کے 11300 فورڈ کو 56 پر دوائٹ کریں گے جس کے ٹوٹل پیپرز آپ کو مل جائیں گے آئے ٹین ہوت کیا ہوتا ہے کہ ایسے پیپر جن کی سائٹیشن مور دن ٹین ہے صرف ان کا یہ میڈین ہے یہ چیز ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایئر وائس اس کی یہ کیا ڈیٹا وہ یہاں پہ آپ کو اویلیبر ہو جائے گا اب اس کے سارے پیپرز ابھی ہمیں یہاں پہ مل جائیں گے اس کو ہم ایئر وائس ایرنج کرنا چاہے ہیں تو ایئر وائس یہ 2021 سے آ جائیں گے اس کی سائٹیشنز بھی آ جائیں گے یہ سارو کے ڈیٹا ہمیں مل جائے گا اس کو کبھی سرچ کرنا چاہے ہیں آپ کو گوگل سکولور پہ ویب آف سائنس پیڈ ہے اس میں آپ کو ہر چیز ویل آرگنائز کیونکہ وہ اس میں پیڈ لوگ رکھے ہیں جو سارے اس پر برکنگ کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کو اوثینٹک ملے گی اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی اس کو پس میں آپ کو غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ملے گی اس سے نیکس آ جاتا کہ ہم نے ریفرنسز کیسے ایڈ کرنے ریفرنسز ہم جو بھی کام کریں گے اس کو ایڈ میں یہاں پہ یہ لیا ہوا ہے یہ کمانڈ آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا یہ آلڈی لکھی بیلوگرافی سٹائل ریفرنسز بگین بیلوگرافی ون ون اور اس کے لابہ یہ شروع کی ہے اس کے لابہ جب ریفرنسز سارے ہمارے انڈ ہو جائیں گے تو اس کے انڈ پہ ایک ورڈ یوز کیا ہوگا انڈ بیلوگرافی اس کے درمیان میں جو چیزیں ہیں ہم لوگ بیب آئیٹم کے ساتھ لکھیں گے بیب آئیٹم بی آئی بی آئی ٹی اے م تو کسی بھی چیز کا سب سے سان میتھڈ ہے لینے کا آپ گوگل سکوالر پہ جائیں اور گوگل سکولر کا جو ہے یہاں پہ بٹن اٹیچ بھی اٹیچ بھی کروم کے اندر اٹیچ ہو جیسے میں نے ڈیفرنٹ اٹیچ کیوں یاں پہ گوگل سکولر کا ہے جو مینڈلے والوں کا کیا ہوا ہے گوگل والوں کا کیا ہے ٹرانسلیٹر کا اور جو ہے یہ ہوگا اینڈ نوٹ بٹن ایڈز کی ہوئے تو یہاں پہ بٹن اس کے ایڈ ہو جاتے ہیں بجائے آپ ٹیپ کو لیں اب یہی پہ اس کو میں کلک کروں گا تو یہاں پہ اس کو جو بھی مجھے چیز آئی یہاں پہ لکھوں گا میں کہتا ہوں کہ مجھے میکسول فلوٹ کے اوپر کوئی سائنٹس میں پہ سپیسفک کر لیتا ہوں مجھے حیات کا پہ سبر حیات کا پہ پر چاہیے تو اس کو سرچ کروں گا یہاں پہ پہ آجیں گے اس کے سارے تو میں اس کو فل میں کرنا چاہوں تو یہ کلک کر دیتا ہوں فل میں آجائے گا اب یہاں پہ مجھے جب سائٹیشن لینی نا جو آپ کو پتا آپ کسو پر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کون سا فیپر سائٹ کرنا ہے تو آپ یہ دبل کوم آس پہ جائیں گے اس کو کلک کریں گے سائٹ اس کے اندر ڈیفرنٹ آپشن آجائیں گے اسی جو اس کا ورک ہے اس کو فائف ویسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایم ایل اے پی اے شکاگو ہارورٹ بینک آورٹ یہ ڈیفرنٹ لکھنے کے سٹائل ہیں اس کے علاوہ ہر جو جنرل ہے جس کے ہم پیپر سمیٹ کرواتے ہیں اس کا ایک الگ سے سٹائل ہوتا ہے اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے اس کا سٹائل کیا ہے کہ پہلے حیات تصور سانہ آباد کے سائنٹسٹ ہیں میتھمیٹیشن ہیں ویل نون فیوٹ مکینکس کے اندر اور انہیں تمگا امتیازم ملے چکے اور اس کے بعد ایک اور میٹل ہے جس سے بھی اوپر ہوتا ہے وہ صرف سرچر میں صرف انہی کو ملائے تو یہ اس میں دیا ہوئے اس کے بعد جو ٹائٹل ہے وہ کوماس کے اندر ہم لکھیں گے جنرل کا نیم ہے یہ ہم لوگ اٹائلی کے لکھیں گے یہ سٹائل سارا دیا ہوئے اگلے والا بھی یہی ہے جنرل کا ہے مگر اس کو وہ ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ لکھا ہوا ہے اے پی اے کے ساتھ شکاگو کے ساتھ مگر ہمارا جو سٹائل ہوگا وہ یہ اے پی اے ہوگا ٹھیک ہے اے پی اے کے اندر کیا ہوگا ہم لکھیں گے جیسے میرا نام محمد عمران ہے تو یہاں پہ اگر میں لکھوں گا تو کیا لکھوں گا عمران کوما ایم ڈاٹ جیسے آپ کا نام کیا بلال محمد بلال بلال حسین تو آپ لکھیں گے اس کا حسین کوما بی ڈاٹ نہیں جو آپ کا لاسٹ نیم پہلے آئے گا اور فرسٹ نیم کا صرف انیشل اوکی تو جیسے یہ آل ایڈ سٹائل بنا ہوا اگر آپ اس کو کاپی کریں گے نا کنٹرول سی ورڈ کے اندر تو یہ ایزٹس کاپی ہو جائے گا ورڈ والا میں جو لکھ رہے ہیں ان میں یہ آسانیوں سے انہیں یہ ہوگی یہ ایزٹس آ جائے گا جو سٹائل تھا وہ ایزٹس کاپی ہو گیا مگر جب آپ نے لیٹکس کے اندر جانا ہے تو وہاں بھی آپ نے کچھ چینج کرنا پڑے گا آپ نے یہ بیریس این ڈاٹ ارمسٹرانگ جو لاسٹ ریسرچر ہوگا اس سے پہلے ان کا سیمبل لازمی ڈالنا ہے ان کا سیمبل ڈالنے سے پہلے اسے بیکسلش لازمی آپ لوگ ڈالنے گے اثر وائز وہ آپ کو سیمبل ڈالر سائل میں کے اندر بیک سلیش لکھنی ہے اس کے بعد یہ رائے گا کماز کے اندر بریکٹس کے اندر پھرف ڈالٹ ڈین جس جنرل کا جو ٹائٹل ہے آپ کا سرچ ارٹیکل جو ہے اس کا ٹائٹل یہ رننگ فون کے اندر آئے گا یعنی کہ اس میں کوئی انیشیل کیپٹل نہیں کرنے جو سیمبل ٹیکسٹ ہوتا ہے اس فارم میں لکھا جائے گا اگر کوئی سائنٹس کا نیم ہے کوئی فلوٹ کا نیم ہے تو وہ کیپٹل ہو جائے جیسے میکسبل ہے تو اس کا ایم کیپٹل ہے یہ ایک سائنٹس کا نیم ہے اس کے بعد جو جنرل کا نیم ہے وہ آپ لکھیں گے اٹیلک میں کلیر اٹیلک اٹیلک لیے کمانڈ یہاں پہ ہوتی ہے ٹائپ فیس ایم فکر ایم فکر دیں یہاں پھر اٹیلک کر دیں یہ ایک ہی چیز ہے یعنی آپ نے اس کو سلیٹ کر لینا اس کو ساتھ میں یہ جو ہے والیم کبھی اس کے بعد ایم فکر بٹن پھر اٹیلک کر دیں یہ دونوں کا پرپس ایک ہی ہوگا یہ جو یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ٹونٹی ٹو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ اس کا ہوگا والیم نمبر ٹھیک ہے یہ ٹونٹی ٹو جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا یہ کیا ہے والیم نمبر اور اس کے بعد یہ کیا ہے ایشو جو ٹو ہے یہ ہے اس کا ایشو نمبر اس کے بعد یہ اس کا کیا ہے پیجز نمبر جیسے میں ایک جنرل آرٹیکل کو اوپن کر لیتا ہوں یہ والا جو آرٹیکل اوپن کر لیتا ہوں یہ آرٹیکل میں نے اوپن کیا یہ اس کا اوپن ہو گیا اس میں ساتھ لکھا بھی آگیا جن لوگوں نے رائٹ کیا وہ یہ لوگ ہیں اس جنرل میں یہ پبلش ہوا ہے یہ 2011 میں ہوا اور یہ سکھ سکھ والیم ہے اس کا اور 706 اس کا پیج ہوگا اس طرح سے آگئی اب اس کا پیڈی ایف کچھ پیجز ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں پیپر ایزیلی کچھ پیڈ ہوتے ہیں وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوں گے مگر جو یونیورسٹی کنیٹ جیسے اگر یہاں پہ آپ پیپر ڈاؤنلوڈ کریں گے تو کچھ پیپر کی جو فیس ہیں اس کے ساتھ ایچ سی وہاں پی کر رہا ہوتا ہے اب گھر میں پیپر اکثر اوپن کریں گے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوں گے جو پیپر ہیں ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں ظاہری بہتہ کسی نے جنرل اوپن کی ہے اس کو اس نے بہت سارے کام کرنا ہے اس کو انڈیکسنگ کروانی ہے اس کو ریویو کروانا ہے اس کو پبلش کروانا ہے اس کے کچھ اخراجات ہیں اس کو اخراجات کو پورا کرنے کے تین میتھڈ ہیں پہلا میتھڈ کیا ہے ایک ارگنیزیشن ہے جیسے یہ یونیورسٹری ہے پنجاب یونیورسٹری کا میہر دپارمنٹ یا جسی کا میہر دپارمنٹ یہ فنڈنگ اسے دے دیں یعنی وہ پیسے اس کو رن کرنے کے لیے کوئی ارگنیزیشن ہے وہ اس کو لیے پیسے دے دیں تو وہ سارے خراجات اس کا نکل جائیں گے وہ جنرل جو ریڈر ہے اس کو فریلی مل جائے گا سیکنڈ لی جب دوسری کڑے گئے تھے کوئی ارگنیزیشن نہیں ہے ویسے کوئی پرسن اس کو چلا رہا ہے اس نے دو طرح سے پورے کرنے پہلا میتھڈ کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس پرسن اس کو ریڈ کرنا وہ اس کو پڑھنے کے لیے پیسے دیں جنرل ہے اس کو میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو مجھے بعض پیسے دینے پڑتے ہیں 5 ڈالر 25 ڈالر 50 ڈالر اور ہم یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ اس پی کر رہے ہیں تو یہ پہلے والا کیا جس میں ریڈر پی کرتے ہیں دوسری کٹیگری کیا ہے جس جو اپنا ریسرچ پبلیش کرواتا وہ پیسے کرتا اس دن ہم کہتے ہیں open assess generals میں ریسرچ کیا اس کو پبلیش کروانا اس لئے مجھے پبلیش فیز دینی پڑے گی وہ پبلیش ہو جائے گا جو پبلیش ہے اس کے ایکس نکل آئیں گے اب اس کیس میں جو ریڈر ہوگا جو پیپر ہے وہ پری پڑ لے گا مگر جس نے پبلیش کروانا اس کو پیسے دینے پڑیں گے اس کے بعد جب ہم آ جاتے ہیں یہ میں آپ چیزیں بتا دیں کچھ یہ والا کیا ہے اس کا یہ پبلیش یہ والیم والیم کیا ہوتا ہے یہ سپوز یہ سٹارٹ ہوا تھا سیونٹی میں شروع ہوا سیونٹی میں اس کا فرسٹ والیم آیا سیونٹی وان میں اس کا سیکنڈ والیم سیونٹی تری میں تھرڈ والیم سیونٹی فور میں اس طرح سے والیم بنتے گئے اب اس سے آگے بات آ جاتی والیم کے بعد ہم والیم کو 3 پارس میں دوائیڈ کر لیتے اپریل میں آ جاتا ایک اگست کے اندر ایک دسمبر کے اندر اس کو ہم ایک والیم کو 3 ہی سومیں پپلش کرتے ہیں اپریل میں ایشو ہوگا اس کا ایشو جو اگست میں آگا سیکنڈ ایشو دسمبر کے اندر آگا اگر وہ ہر دو دو مینے کے بات کر رہے تو کیا ہوگا اس کے ایشو ہو جائیں گے اگر منتری بیس اس کو کر رہے ہیں تو اس کے ایشو ہو جائیں گے تو بعض جنرل ایشو ہوتے نہیں ہوتے ٹھیک تو اس کیس میں اس کا ایشو نمبر نہیں آئے گا یہاں پہ پیجز نہ پڑ یہ جو پیپر ہے کس پیجز سٹارٹ ہوا ہے 706 سٹارٹ ہوا اور اس کا اینڈ یہاں پہ یا کنٹیوٹی میں جا رہا ہوگا جو بھی آپ دیکھ رہے جہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ کیسے دینا یہ آپ نے کمانڈ پہ لکھ نہیں ہے بی بی آئیٹم یہاں پہ یہ میں نے کیوں لکھی جو فرسٹ آؤثر ہے جیسے یہ بی رس این اس کا بی میں لیا اس کا آرم سٹرونگ کا اے اس کے بعد براؤن کا بی جب میں اس کو سائٹ کرنا ہوگا تو مجھے ثانی ہوگی کہ میں اس کو سائٹ کر رہا ہوں تو اس کو میں یہاں پہ اوپر اگر سائٹ کروں گا یہاں پہ let's post back slash سائٹ command کے ساتھ اور یہاں پہ لکھوں گا بی اے بی تو اس کا آٹومیٹکل یہاں پہ نمبر لگ جائے گیا یہ سب سے لاسٹ یہ یہ ہی والا اب یہاں پہ ریفرنس اس کا 12 نمبر لگ گیا اس میں ہمیں جو لیٹس کا آٹومیٹکل نمبر لگ جائیں گے جہاں مرز اس کو ایڈ کر دیں کوئی فرق نہیں پڑ گا کلیر تو یہ لکھنا چاہیں مشکل ہے مگر اس کے بعد کسی بھی ٹائم کوئی مشکل نہیں کسی بھی ٹائم کوئی ایڈ کر دیں کس جس مرز پلیس پہ مسئلہ نہیں مگر ورڈ میں کیا ہوگا اگر ہم تطریب سے لکھے ہوئے سارے درمیان میں آپ سپرویز نے کہا یار یہ کسی کیا کرنا پڑے گا آپ نساء لکھ اس کے اندر سارے ریفرنس کے نمبر چینج کرنے پڑے یہ جو ایک بڑا ضروری ریفرنس تھا آپ نے نہیں لکھا اس کو لکھو پھر بھی کیا کرنا پڑے گا پھر دوبارہ ساری سیٹنگ آپ کرنی پڑے مگر یہ لکھنا مشکل ہوگا مگر بعد میں آپ کو ثانی ہوگی اتنا ہی کافی ریفرنس کے ریسپیکٹ سے آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کوئی سے بھی ٹین ریفرنس لکھنے ڈونڈنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے اور اس کے بعد ان کو یہاں پہ سائٹ کرنا اور اس کو لکھنے کا میں مرزی ہے مگر سب سے ثانی یہ ہوتا ہے کہ جو ہر رائٹر ہے اس کا initial لکھ لیں جیسے اس میں w اس میں u اگلے والے کا ہم نے نہیں لکھا وہ بھی لکھ لیں اگر دو ایک جیسے ہو جائیں تو ان کے ساتھ آگے آپ year add کر دیں اگر ایک جیسے آگیاں تو abc کر لیں اس کے بعد آپ نے جنرل آرٹکلز یہاں پہ دینی ہے نا اگر انفر باقی بار میں ڈسکس کریں اوکی جی اللہ فیرز